آج کے سبق میں آپ تنمیم کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی فدا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تنمیم دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں یاد رکھئے کہ عربی کے الفاظوں کے آخر میں یہ دو زبریں اور دو زیریں دو پیش آتی ہیں تو وہاں نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی نون مجزوم کی آواز پیدا ہوتی ہے اس عمل کا نام تنمیم ہے لکھنے میں دو زبریں آئیں گی لیکن پڑھنے میں اس کا تلفظ نون ساکن اور ایک زبر کے ساتھ آئے گا اسی طرح دو زیر لکھنے میں آئیں گی لیکن جب تلفظ بنے گا تو اس جو متحرک حرف ہے اس کے نیچے زیر اور نون مجزوم آئے گا اسی طرح دو پیش کے متعلق یاد رکھئے کہ لکھنے میں دو پیش ہوگا لیکن جب پڑھیں گے تو تلفظ ایک پیش اور نون ساکن کے ساتھ مل کر بنے گا یعنی نون مجزوم کی آواز نکلے گی اسی کا نام ہے تنمیم اب دیکھیں یہاں حمزہ اکبر دو زبر ہیں اب جو تلفظ بنے گا جیسے حمزہ دو زبر ان تو تلفظ بنے گا علیہ زبر نون ان یعنی آواز ایک جیسی ہوگی اب لکھنے میں فرق ہے بعض جگہ تو نون ساکن استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعے دو زبریں یا دو زیر دو تیش استعمال ہوتی ہیں لہذا وہاں جسے نفظ بنے گا تو ان دونوں میں فرق نہیں ہوگا آئیے اب اس کی مشک کرتے ہیں حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زبر ان علی زبر نون ان حا دو زبر ان حا زبر نون ان حا زبر نون ان عین دو زبر ان عین زبر نون ان حا دو زبر ان حا زبر نون ان غاین دو زبر غن غاین زبر نون غن خوا دو زبر خن خوا زبر نون خن قاف دو زبر قن قاف زبر نون قن کاف دو زبر کن کاف زبر نون کن یہ تھی مثالیں دو زبر تنوین کی کہ آپ جب پڑھیں گے تو ایک زبر نون مجزوم کی طرح کی آواز نکلے اب دو زیر تنوین شین دو زیر شن ایک زیر ہو تو شین زر شی ہوتا ہے لیکن دو زیر ہو جائیں تو پھر شن اس کو نون ساکل کے ساتھ ملا کر دیا سے پڑھا جائے شین زر نون شن شین زر نون شن یا دو زیر جن یا زر نون جن یا زر نون جن بات دو زر بن بات زر نون بن لام دو زر لن لام زر نون لن لام زر نون لن نون دو زر نن نون زر نون لن رازیرن 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 رازی دو پیش دیکھئے پیش یہاں آرہا ہے مثالیں پیش دو تنوین کی ہیں دو پیش ہوں تو ان کی آواز بھی اسی طرح ایک پیش اور نون ساکن کی طرح کی نکلے گی دو پیش دیکھن میں کھر گی صائد پیشنون سون فا دو پیشنون فن با دو پیشنون مین دو پیشنون وا دو پیشنون آپ نے یہاں دیکھا کہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش تنمین میں آپ نے تلفز جو بنائے وہ نون ساکن کے بنائے اب میں یہاں ہجے کروں گا آپ سب جواب دیں گے حمزہ دو زبر ہمزہ دو زبر ہا دو زبر آئین دو زبر ہا دو زبر غوائین دو زبر خوا دو زبر خوف دو زبر کیف دو زبر جین دو زبر جان شین دو زر شین یا دو زر جین با دو زر جین لام دو زر جین نون دو زر جین را دو زر رین فا دو زر جین دال دو زر جین دا دو زر جین واد دو زر جین دال دو پیش جون فا دو پیش جون زا دو پیش جون سین دو پیش جون صا دو پیش جون فا دو پیش با دو پیش نیم دو پیش واؤ دو پیش یہ تھا عزیز طلبہ آج کا سبق جو آپ نے دو زبر دو زیب دو پیش ترمین پر پڑھا اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین